خدای یا ریسرچ کے دوران ملی پرانی چیزوں کے بارے میں سٹڈی کر کے اتحاس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ کئی بار جب ملی پرانی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ریسرچ کیا جاتا ہے تو اس سے جڑے اگزاک جواب ملنے کی بجائے نئے نئے سوال ہی سامنے آنے لگتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر رہسیوں کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا ہے تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں دس ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں کئی رہسے چھپے ہوئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ لاشیوں کو ممی کے روپ میں سورکشت رکھنے کی تقنیق صرف مصر میں ہی اپنائی جاتی تھی لیکن 1975 میں ہیماچل پردیش میں ایک ایسی ممی ملی جس نے ویگیانکوں کے سامنے ہزاروں سوال کھڑے کر دئیے دراصل 1975 میں ہیماچل پردیش میں ایک ویناش کاری بھکم پایا تھا اسی بھکم کی وجہ سے پہاڑوں میں آئی درار کی وجہ سے ویگیانکوں کو ایک قبر کا پتا چلا جب اس قبر کا نرکشن کیا گیا تو وہاں ایک ممی ملا جو کی بیٹھے ہوئے عوستہ میں تھا بھارت میں وہ بھی بیٹھے ہوئے حالات میں ممی کا ملنا آکیلوجس کے لئے کافی حیرانی بھرا تھا ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ قبر لگ بھگ 500 سال پرانی ہے اس میں ملی ممی ایک مانگ کی تھی اس میں جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات پتا چلی وہ یہ کہ یہ ایک شراب سے بچانے کے لئے اس دھار میں گروہ نے خود کو ہی ممی فائٹ کیا تھا آخر اس نے خود کو اس کے لئے کیسے تیار کیا ہوگا اس کا جواب آج تک نہیں مل پایا ہے نمبر نو سٹون ان ایتھوپیا ایتھوپیا کے ایک صدور علاقے میں 1843 میں ایک بڑا سا پتھر ملا تھا جس پر ایک شیر کی آخرتی اکیری گئی تھی یوں تو یہ پتھر دیکھنے میں کافی سا ماننے ہیں لیکن اس پر اکیری گئی شیر کی آخرتی کے ساتھ ساتھ کچھ انی آخرتیاں اسے کافی رہسمائی بناتی ہیں اس پتھر پر شیر کے ساتھ ساتھ کریشچین دھرم کا پرتیق چن بھی اکیرا گیا ہے اس پتھر کے ملنے کے بعد یہ پتھا لگانے کے لئے ریسرچ شروع کیا گیا کہ آخر یہ پتھر کہاں سے آیا تھا تتھا اس پر یہ آخرتیاں کس نے اکیری ہیں کافی کھوچبین کے بعد بھی یہ پتھا نہیں چل پایا کہ آخر یہ پتھر کہاں سے آیا تتھا اس پر یہ آخرتیاں کس نے بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پتھر آج بھی کافی رہسیوں سے بھرا ہے یہ اب ایتھوپیا کے ایک پرمکھ ٹورسٹ پلیس میں بھی گنا جاتا ہے نمبر آٹھ ہائیروگلیف ہائیروگلیف ایک رائٹنگ سسٹم ہے جس کا اپیوگ آج سے ہزاروں سال پہلے مصر میں کیا جاتا تھا اس سسٹم میں لکھنے کے لیے ایک خاص قسم کی بھاشا کا اپیوگ کیا جاتا تھا سمیں سمیں پر مصر کے الگ الگ حصوں سے ایسے پتھر اور دوسری چیزیں ملتی رہی ہیں جس پر اسی ہائیروگلیف رائٹنگ سسٹم کا اپیوگ کرتے ہوئے کچھ لکھا گیا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود آج تک ویگیانی کے سسٹم میں اپیوگ کیے گئے لانگویج کو نہیں سمجھ پائے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے کہ ان پتھروں پر کیا لکھا ہوا ہے ہاں ریسرچ کے بعد ویگیانی کو نے اتنا ضرور پتہ لگایا کہ جو پتھر ملے تھے وہ لگ بھگ اکتالیس سو سال پرانے ہو سکتے ہیں دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے ترکی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک احتیاسک اور رہسے میں چیزیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں ترکی کے گورم شہر کے قریب کی پہاڑیوں میں موجود کیپلکایا راک ٹومب کسی رہسے سے کم نہیں ہے یہ ایک پہاڑ کی اچائی پر موجود ایک قبر ہے اس میں رہسے یہ ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے اور اسے ہزاروں سال پہلے اتنی اچائیں پر کس نے اور کیسے بنایا ان سب کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے کچھ ریسرچ سے اتنا پتہ چل پایا ہے کہ یہ قبر ہیلنسٹک پیریٹ کے ہو سکتے ہیں اس ٹومب کا باہری دروازہ پتھر کو کٹ کر جس صفائی سے بنایا گیا ہے وہ ہر کسی کو حیران کرتا ہے نمبر چھے اینشینٹ رومن پزل لاکس آج کے آدھونک بیکز اور پرس میں سرکشہ کی درشتی سے پاسورڈ انیبل لاک دیا ہوتا ہے لیکن پاسورڈ والا کنسپٹ ہزاروں سال پرانا ہے یہ دعویٰ اس آدھار پر کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے جرمنی میں ایک ندی سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے رنگ پرابت ہوئے تھے جب اس رنگ کا جانچ کیا گیا تو کچھ حیران کرنے والے تتھے سامنے آئے پتہ چلا کی دراصل یہ رنگ ایک پزل لاک تھا جب اس سمیں لوگوں کو کسی وقتی کو پیسے یا کچھ قیمتی سامان بھیجنے ہوتے تھے تو وہ اسے اسی لاک میں رکھ کر ایک پزل کے دوارہ اسے لاک کر دیتے تھے اور یہ پزل صرف اسے ہی معلوم ہوتا تھا جسے یہ بھیجا جا رہا ہے بھگیانک اب تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ اس میں کس پزل کا اپیوگ کیا جاتا تھا تتھا یہ پزل کتنے سرکشت ہوتے تھے حالکہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پزل لاک لگ بھگ تھرڈ سنچوری تک اپیوگ میں رہے ہوں گے اکٹوبر 2019 میں ایک ہدائی کے دوران جیروسلم کے قریب ایک بہت پرانے چرچ کے افشیش ملے ہیں یہ افشیش کافی بڑے شیطر فل میں پھیلا ہوا ہے چرچ والی جگہ پر زمین کے نیچے بڑی صفائی کے ساتھ کئی وچتر چتر بھی اکیرے ہوئے ہیں اس جگہ کا پتہ چلنے کے بعد جب خوجبین شروع کی گئی تو پتہ چلا کی سمبھوتیں یہاں سکس سنچوری کے آس پاس چرچ ہوا کرتا تھا حالکہ ہیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سمیں کے کسی بھی اتحاس کاروں نے اس چرچ کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسری کتابوں میں اس چرچ کا ذکر دیکھنا کو ملتا ہے کافی خوجبین کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ اس چرچ کا نرمان کب اور کس نے کروایا تھا اس کے علاوہ اس بارے میں بھی کوئی جانکاری نکل کر نہ ہی آپ آئی ہے کہ آخر یہ چرچ نشٹ کیسے ہو گیا اتحاس میں جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ وشو کے الگ الگ دیشوں سے کچھ سٹی سمیں کے ساتھ بھی لپت ہوئے ہیں ایک ایسی ہی سٹی ترکی سے بھی گائب ہوئی تھی حالکہ اس سٹی کے گائب ہونے کے باوجود اس کے کچھ افشیش اب بھی وہاں موجود ہیں وہاں موجود افشیشوں میں اس شیطر میں بنے پتھر کے بنے بڑے بڑے قبر ہیں یہاں موجود کچھ قبر انشینٹ رومن شیالی کے بھی ہیں اس کے علاوہ آسپاس کے شیطروں میں بھی پتھروں کے کچھ آرٹیفیکٹس اور گھر کے افشیش ہیں یہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک شہر ہوا کرتا تھا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جگہ سے اب تک کوئی پرانا سکھ کا یا کسی بھی طرح کی کرنسی پرابت نہیں ہوئی ہے ایسے میں ایکسپرٹس نے حیرانی جتائی ہے کہ یہاں پیسے کا چلن تھا بھی یا نہیں اس کے علاوہ اس پورے شہر کا ذکر بھی احتیاسک تتھیوں میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ بھی تھوڑا حیران کرتا ہے نمبر تین انشینٹ کیو پینٹنگز دنیا کے سب سے بڑے گرم رہگستان سہارا ڈیزرٹ میں ایلجیریا کے قریب گفاؤں میں کچھ ایسی پینٹنگز ہیں جو آپ کے سوچنے کے طریقے کو بدل سکتی ہے دراصل ان گفاؤں میں انگنت عجیب و گریب چطروں کو بنایا گیا ہے لیکن ان میں سے ایک چطر ایسا بھی ہے جس میں ایک ویقتی کو ایسے سوٹ گلوز ہیلمٹ اتیادی میں دکھایا گیا ہے جیسا کہ آج کے ایسٹرونٹ پہنتے ہیں جبکہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ چطر لگ بھگ دس سے پندرہ ہزار سال تک پرانے ہو سکتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہزاروں سال پہلے کے چطروں میں آج کے ایسٹرونٹ کیسے آگئے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے دوسرے گرہ سے ایلین آئے ہوں گے سمحبتہ یہ تصویریں انہیں کی ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی سچائی کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے ہزاروں سال پہلے لوگ پہاڑوں پر ہی چطر کاری کیا کرتے تھے یا سوچناوں کو یاد رکھنے کے لیے اسے چطر کے روپ میں اکیر لیا کرتے تھے ایسے چطر دنیا کے کئی دیشوں میں موجود ہیں لیکن پیرو میں موجود پہاڑوں پر اکیرے گئے چطر الگ ہی محتو رکھتا ہے یہ جگہ ناسکا لائنز کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہاڑوں پر ایک ساتھ ہزاروں کی سنکھیا میں چطر بنے ہوئے ہیں یہ کافی بڑے شیطر میں فیلا ہوا ہے ادھیانوں سے اتنا پتا چلا ہے کہ یہ چطر لگ بھگ پندرہ سو سال پہلے بنائے گئے ہوں گے لیکن کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ تصویریں پندرہ سو سال سے بھی پرانے ہو سکتے ہیں ان چطروں کے بارے میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر کس نے اتنے سارے چطر اس ویرانے میں آ کر رکھے رہے ہوں گے اور ان چطروں کو ویران سنسان پہاڑوں پر بنانے کا مقصد کیا رہا ہوگا ہانڈورس سینٹرل امریکہ میں موجود ایک دیش ہے حال ہی میں آکیلوجس کی ایک ٹیم میں اسی دیش میں لمبے سمیت تک خودائی کرنے کے بعد ایک ولپت ہو چکے شہر کو خوجنے کا دعویٰ کیا ہے اس شہر کو دو وائٹ سٹی نام دیا گیا ہے اس شہر کو سٹی آف دو مونکی گوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دو ہزار سولہ تک اس شہر کا نام و نشان نہیں تھا پھر اس چطر میں کچھ عجیب و گریب چیزیں ملنے کے بعد اور ریسرچ کے بعد خودائی کا کام شروع کیا گیا یہاں کئی حیران کرنے والی چیزیں ملیں خودائی کے دوران ہی یہاں بڑے بڑے پتھر بھی ملے جن پر جیگوار کے چطر کے ساتھ ساتھ انسانوں کے چطر بھی اکیرے ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی کئی چطر یہاں ملے پتھروں پر ملے خوجبین کے بعد یہ شہر تو مل گیا لیکن یہاں سے کسی بھی طرح کے مانو افشیش نہیں ملے اس کے علاوہ یہاں کون لوگ رہتے تھے اس بارے میں بھی کوئی جانکاری اب تک ہاتھ نہیں لگ پائی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو میں آپ کو کئی روچک جانکاریاں ملی ہوں گی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبالیں تھاکہ آپ تک ایسی ہی روچک ویڈیو لگاتار آتی رہے دھنیواد